موسیقی پندرہ ستمبر کو کیا جائے گا جاری سترہ ستمبر کو ہیدرباد ریاست کا ہندوستان میں انزمام ہوا تھا تاہم تلنگانہ حکومت نے اتن یوم ایک جہتی کے طور پر منانے کا کیا ہے لعن ریاستی قابلہ نے فیشلہ کیا ہے کہ اس سال سولہ سترہ اور اٹھارہ ستمبر کو تین دنوں کے لیے پائمن جبلی سال کے موقع برشاندار تخضیف کا احتمام کیا جائے گا کیسی آر نے زور دے کر کہا کہ تلنگانہ میں فرقی وارانہ منافرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے انہوں نے ہمخیال سیاسی اور سماجی شخصیتوں کو دعوت دی کہ وہ ٹی آر ایس کے ساتھ ساتھ ہاتھ ملا کر ریاست کے جمہوری اور سیکیولر تانے بانے کو تباہ کرنے والوں کی کوششوں کو ناکام بنائیں انہوں نے بی جے پی پر سیاسی مقاصد کے تحت فرقی وارانہ منافرت پھیلانے کا الزام کیا آئیت نشفت لیتے ہوئے پکڑ جانے والے حیدرباد کے ایک سویسپیکٹر کو ایسی بی کے عدالت نے دو سال قید کی سنائی ہے سزا اور پانچ ہزار روپے جرمانہ بھی کیا آئیت سویسپیکٹر مادھاپور راجندر کو عدالت نے جیل اور جرمانے کی سزا سناتے ہوئے کہا کہ اگر جرمانے کی رقم آدھا نہیں کی گئی تو سزا میں مزید تین ماہ کی توسی ہوگی فاضر اے کے سال دوہزار پیرہ میں اس وقت رائے درگ پولیس سیشن میں خدمات انجام دینے والے سویسپیکٹر راجندر نے ارشاد قریشی نامی شخص کی گاڑی چھوڑنے کے لیے دس داروں پر رشوت طلب کیے تھے شکایت کو نندے نے اس کی تلعہ ای سی بی کے حکام کو دی تھی جس کے بعد سویسپیکٹر کو رنگہ ہاتھ اور رشوت کی رقم قبول کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا یہ مقدمہ انٹی کرپشن بیرو کی خصوصی عدالت نے زیر سما تھا جس کا فیصلہ سنایا گیا خودکوشی تلگانے کے دلے کامرڈی میں ویلیج ریوینیو اسسٹنٹ یعنی وی آرے اشوک کی خودکوشی سے دلے کامرڈی کے اسپطال کے قریب کشید کی پھیل گئی اسپطال کے قریبے وی آرے ایس نے افضاج کرتے ہوئے ناش کو پوست مارڈم کے لیے لے جانے سے روپنے کی کوشش کی بی جے پی اور کانگریس لیڈروں نے وی آرے ایس کے احتجاج کی حمایت کی اس موقع پر پولیس کے احتجاجیوں سے محصت اقرار ہو گئی پولیس نے احتجاجیوں کی جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کی بازیدہ اس میں ناکامی کے بعد پولیس نے زبردستی طور پر ناش کو پوست مارڈم کے لیے منتخل کیا بازرہ کے کامرڈی جلے کے ناگیر ڈیپیٹ کے بولارام میں اشوک نامی وی آرے نے درخت سے حاسی لے کر خودکوشی کر لی تھی اتوار کی صبح کوکٹ پلی علاقے میں تقریباً پچیس سالہ نامعلوم نوجوان کی ناش مردہ حالت میں پائی گئی پولیس کے مطابق جینس پیٹ اور بلیک شٹ میں ملبوس اس نوجوان کی ناش کو کوکٹ پلی کے ایک میدان میں کچھ مقامی لوگوں نے خون میں لطپت دیکھا جس کے بعد پولیس کو فوری تلا دی گئی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی تحقیقات کے بعد ناش کو بغرز پوست مارڈم گاندی سپتال کے مردہ خانہ منتخل کر دیا ناش کے قریب چاکو اور کچھ شراب کی بوتلیں بھی برامت ہوئی پولیس کو شباہے کے مقتول کے جان پہچان کے کچھ لوگوں نے اس پر سر پر وزنی پتھر ڈال دیا گیا جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس کو شباہے کے ذاتی دشمنی یا جائدات کا تنازعہ قتل کی وجہ ہو سکتی ہے تاہم پولیس نے سلسلے میں کیز ارچ کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہیں مصروف تاہم پولیس کے سابق چیرمن ساریس مصری کی احمد آباد سے مومبائی واپسی کے دوران سڑک حاصے میں موت ہو گئی یہ حادثہ پالگھر جلے میں پیش آیا پالگھر پولیس کے مطابق تاہم پولیس کے سابق چیرمن ساریس مصری اتوار کو احمد آباد سے مومبائی جا رہے تھے کہ ان کی کار ایک ڈیوائیڈر سے رکھنا گئی کار میں چار لوگ سوا تھے اور طلب ہے کہ رتن ٹاٹا کے ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد ساریس مصری نے سال 2012 ڈیسمبر میں ٹاٹا سنس کے چیرمن کا اہدہ سمالا وہ ٹاٹا سنس کے چھٹے چیرمن بنے حالانکہ مصری کو اکٹوبر سال 2016 میں کئی کاروباری فیصلوں پر تنازے کے بعد برطرف کر دیا گیا تھا ان کے بعد این چندر شیکر نے ٹاٹا سنس کے ایکزگیٹیف چیرمن کے طور پر اہدہ سمالا ڈیلی کی تاریخ کے رامرلہ میدان میں کانگریز کی مہنگائی